کوئی یاد رکھ اللہ تجھے یاد رکھے گا تو اسے اپنے سامنے پائے گا تو انہیں جب بھی سوال کرنا ہو اندازے جب بھی سوال کرنا ہو اندازے گوری کار دے ہو پیلے ڈال کی بورت مکن واللہ یہ تیرے نبی نے کی سنت میں علاج کی اجازت ہمیں دی ہے کار آمان لیکن اس گوری میں شفاہ دے گا دولی ہے پہنے جا رہی ہے اپنی کا لگا رہا ہوں دفتر کے پاس جا رہا ہوں انداز سنت میں آمد کر رہا ہوں لیکن ان میں سے شفاہ کسی کے پاس شفاہ صرف تیرے پاس اے اللہ اکنی عباس تو اللہ کو یاد کر اللہ تجھے یاد رکھے گا تو اس کے پر سامنے پائے گا جب تجھے سوال کرنا ہو انداز سے کہا جب تم میں مدد ماملی ہو تو کیا کہے یا میں مدد یا غوث نادر یا شیخ نادر بہاور ہاتھ بیڑا تاکے یا یا پاک نائیں رسول اللہ تعریف دے رہی ہے مصد اللہ صلی اللہ چچھا ساتھ کو کہا جب تم میں مدد ماملی ہو تو صرف ایک حمدہ سے لگنا کر اس حدیث کو امام تیمیدینہ روایہ میں کیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لئے بھی نے فرمایا صحیح بخاری کے اندرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے مم ماتا وہو یدعون اللہ بدن تخل النار جو اس حال میں مرا کہ محمد عز و جل کے ساتھ کسی اور کو بکا کرتا یا اللہ مدد یا علی مدد یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد یا عمو مدد پاکستان باہت مدد یا اللہ مدد حسن رشاین مدد یا اللہ مدد فاطمہ مدد یا اللہ مدد جبرائیل اسرائیل میں قائم مدد جو اس حال میں مرا کہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی اور کو بھی مباردہ تھا داخل النار وہ ہمیشہ کی جہنم کے علیہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوا کیا گیا اے اللہ کے لئے دنیا میں گناہ تو بہت ہے نا گناہ تو بہت ہے صحیح سوال کر رہے اللہ کے نبی گئے نام پر سب اسے گناہ گناہ سنا ہے چوری ہے ڈاکہ ہے قتل ہے برکاری ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بکا لے ماناں کہ اللہ نے مکمل میں نہیں توے کسی اور کو اللہ کے مقابل سمجھیں ربو اللہ کے لئے کٹا ہے تو اس کے لئے بھی کریں سادی اللہ کے لئے ہے تو اس کے لئے بھی کریں یا اللہ پر کو کہتا ہے تو اس سے بھی برد مانگیں اولاد اللہ سے مانتا ہے اس سے بھی مانیں تُو اللہ کے برابر کسی کو سمجھے اللہ برابر تو کوئی بھی نہیں مانتا برابر زبان سے کوئی بھی نہیں کہتا لیکن جب اعمال کی جاتے ہیں ایک بری باللہ کیلئے قرآن شکا ایک بری باللہ بابا جی کیا ورس کا یہ عوال ہے تو انسان کو غباء لیتے ہیں کہ تم شخص internation براکر سمجھ رہے ہو تُو اس کو بکار رہے ہو ouri مان رہے ہو رسے در رہے ہو سبح سبح پتری کہتے ہیں بابا صحیح زکار بھلی کرنا ابھی گونی نہیں ہوئی کچھ آیا گئی تینوں پہلے دیتا کہ میری گردی راس ایکسی بینٹ نہ ہو بغیر اسماع کے رسول کے راس خواب کر سکتا ہے تو اللہ میرا پانداز سکتا ہے تو اللہ بغیر اسماع کے کسی کے ہاتھ میں کوئی احتیاط رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا برابر اس کا نظیر اس کی مثال کسی اور کو سمجھے حالانکہ اس نے تجھے تیرا کیا ہے اب جو شخص اللہ علاوہ کسی کو پکاتا ہے فریاد کرتا ہے نگرانے دیتا ہے قربانی کرتا ہے وہی ہی عبادت جو اللہ کے لئے خاص ہے جب وہ غیر کے لئے کرتا ہے تو جس کے لئے کرنا ہے اس نے اللہ کو اور اس کو برابر کر دیا اب وہ کوئی نبی ہو کوئی بلی ہو فرشتہ ہو جن ہو بود ہو مخلوقات میں سے کوئی ہو البتہ کسی زندہ حاصل آدمی سے مرد ماں بھی گا سکتی ہے ہمارے شیخ تھے ان کو محمد صحیح شکو پوری رحمت اللہ آرے اللہ ان کی قبض جنت کا باپ بہائے ان کو ایک کہنے والے نہیں رہا چوبیس گندے غیر اللہ کی بکاپ غیر اللہ کی بکاپ تو نہیں اپنی بیوی سے کیا کا روڑی لگیا پیش شرک نہیں جب تک میری بیوی زندہ رہی اور میرے سامنے رہی میں اسے کہتا رہا بیوی کرنا رہا نہیں جان روڑی لیا جب وہ ملک کی قبر میں تفل ہو گئی میں قبضی خبرستان جا کے اس کی قبر میں کھڑا ہو کر میں نے یہ نہیں کہا پرانکہ بتا دے پھر چاکڑا رہا کے پہچے کوئی زندہ ہو حاصل ہو موجود ہو اسباب ہو مدل کر سکتا ہے لیکن ضویر اسباب کے غور کے اندر تیر بند ہیں پتھر آگے آگیا ہے اب کوئی اور مدد ہو پشکی بھمر میں خس گئی ہے نہ علی پار لگا سکتا ہے نہ بلی پار لگا سکتا ہے یہ خشکیوں کو پار لگانے والا کون؟ اللہ عیسیٰ ہو جائے کسی سے زندہ اور حاصل صلی اللہ علیہ وسلم بندل نہیں آسکتی ہے لیکن خیر اسباب کے غیر اللہ کو پکار رشد ہے قرآن حقیم کہتا ہے اللہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کون ہے؟ محمد الرسول آپ سے پیارا کوئی پیدا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ہوگا؟ کسی نے کہا تھا جس نے حسن یوسف کو دیکھا اوڑییں گا کرتے ہیں جواب دینے والے نے کہا تھا جس نے محمد کو دیکھا ادرہ اور ادرہ کرتے ہیں نبی سے پیارا نہ پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا سردار اولاد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورة جن میں متیس ماہ پارا ہے قرآن اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے سنیے کھل اب نبی کے بعد کوئی اور رہے گا بچھے کوئی ولی، کوئی شاہ، کوئی شاہ جی کوئی رہے گا اولیاء بنتے ہی تب ہیں جب محمد کی غنابی کی جاتی ہے صلی اللہ اگر نبی کے طریقے پر کوئی نہیں چلتا وہ جتنے مرضی جھنڈے لگانے وہ غلی بن سکتا اللہ سے اللہ سے اللہ کا کلام رسول اللہ سے اعلان کروا سنیے اِنَّمَا أَجْعُوا رَبِّي بَلَا أُشْرِكُ بِهِ عَقَدًا میں بھی جب مانتا ہوں میں بھی جب مانتا ہوں اللہ سے مانتا ہوں اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کہاتا قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ذَرَّوْ وَلَا وَشَلَّا کہے لے تو میں نے اپنی باپ رتائی نا کہ جب مانتا ہوں کس سے مانتا ہوں؟ اللہ سے اور دوسری باپ اے نبی اعلان کرو قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا قَرًّا اِلَّا مَاشَاءَاللَّ میں اپنی جان کے نفع مقصان کا مالک جو اللہ چاہے وَلَا أَمْلُكُنْتُ أَعْلَمُ غَيْمَ لَسْتَكْ ذَرْدُ مِنَا خَيْرُ گر میں رکھے ہوئے قرآن پاک کا غلاب دھو لیے پریشمی غلابوں سے قرآن کو نکا دیئے تمرم اور برکت کے لئے کمرے میں نہ سجائیے دن میں زیادہ نہیں تو تدرہ میں کس قرآن کی تلاوت کیلئے نکا دیئے جس قرآن کی بنیان پر جنت اور جننم بٹنی ہے اس قرآن کا اتنا ابھی حق نہیں ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں اس کو آنا گھنٹا پڑھ لیے جائے اور توتے کی طرح بکا نہ مارا جائے ترجمے اور تفسیر سے پڑھ کے سمجھا جائے قرآن کہتا کیا ہے بیڑا خرط ہو ان مولیوں کا جنہوں نے کہا سولہ علوم نہیں آئے گے تو قرآن نہیں سری سکتے مالی کیا کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کلمہ رہا ہے سنیے میں اپنی جان کے لبا نقصان کا مالک ولو کنتو اعلم الغیب اگر میں عالم الغیب ہوتا لستکتر تو من الخیر بین ملائے ملائے بین